اسلام علیکم آج جباہ ہے اگست کے بیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹیوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ پہلے افغانستان سے متعلق کچھ خبریں اور اس کے بعد دوسری خبریں امریکہ کے صدر جو بائٹن آج جمعہ کروز امریکی شہریوں اور ان کے اہل خانہ خصوصی امیگرنٹ ویزا یعنی ایس آئی وی درخواست گزاروں اور ان کے اہل خانہ اور ایسے افغانوں کے انخلاب پر خطاب کر رہے ہیں جنہیں خطرات درپیش ہیں اس سے پہلے اے بی سی ٹیلیویجن چینل کے پروگرام گوڈ مارننگ امریکہ کو دیئے گئے ایک انٹریو میں صدر بائٹن نے کہا کہ امریکہ افغانستان سے امریکی فورسز امریکی شہریوں اور ملک میں افغان اتحادیوں کو ڈیڈ لائن سے پہلے وہاں سے نکالنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود ہر کوشش کرے گا لیکن اگر امریکی فورسز اور امریکی شہری اس کے بعد بھی باقی رہ گئے تو ہم اس وقت تک وہاں موجود رہ سکتے ہیں جب تک ان سب کو وہاں سے نکال نہیں لیتے امریکی محکمہ دفاع پنٹیگون نے بتایا ہے کہ امریکی فوج کے کابل میں پانچ ہزار دو سو سے زیادہ فوجی موجود ہیں کابل ائرپورٹ بدستور محفوظ اور فلائٹس کے لیے کھلا ہے پنٹیگون میں ہونے والی پریس بریفنگ کے دوران امریکی فوج کے میجر جنرل ہنگ ٹیلر نے بتایا کہ چودہ اگز سے اب تک افغانستان سے سات ہزار سے زائد امریکی سیویلینز کا انخلاق کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارہ سی سیونٹین تیارے کابل سے روانہ ہوئے جن کے ذریعے دو ہزار سیویلینز کو افغانستان سے نکالا گیا ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مجموعی طور پر اب تک لگ بھگ بارہ ہزار لوگوں کو باہر لائے جا چکا ہے دارالحکومت قابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے چھے دن بعد بھی طالبان نے ملک انتظام و انسلام چلانے کے حوالے سے کسی بازابتہ حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا ہے اقتدار کے پر امن انتقال کے حوالے سے طالبان کی سابق افغان سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت جاری ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ کسی ایسی شخصیت پر متفق ہو جائیں جو عالمی برادری کو بھی قابل قبول ہو اس لیے وہ افغانستان موجود تمام سیاسی رہنماوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جسے واضح ہوتا ہے کہ طالبان تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت بنانا چاہتے ہیں تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ حکومت سازی کے فیصلے میں زیادہ تاخیر ملک میں انتشار کا سبب بھی بن سکتی ہے سابق جنگجو کمانڈر احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود نے طالبان کے خلاف امریکہ سے تعاون کے ساتھ ساتھ اسلحے کی فراہمی کی بھی بات کی ہے طالبان نے افغان دارالحکومت قابل کی سیکیورٹی حقانی نیٹورک کے حوالے کر دی ہے جس کے غیر ملکی جہادی گروہوں کے ساتھ قریبی روابط ہیں القائدہ کے ساتھ ایک طویل عرصے کی رفاقت بھی اس میں شامل ہے مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے انٹیلیجنس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک کو یہ ذمہ داری دینا پریشان کن امر ہے جمعیرات کے دن افغانستان کی قومی مفاہمتی کانسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کابل میں خلیل الرحمن حقانی کی سربراہی میں آنے والے وفد سے ملاقات کی مفاہمتی کانسل میں نامور آبائدین شامل ہیں جنہوں نے قطر کی باتچیت میں شرکت کی تھی بعد ازہا عبداللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ خلیل الرحمن حقانی افغاندار لحکومت کے سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے اور یہ کہ انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کابل کے شہریوں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے سخت محنت کی جائے گی کابل میں داخل ہونے کے بعد آج چھٹے روز بھی طالبان حامد کرزئی بین الاخوامی حوائی ڈیکیڈ کے دھوجوم پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں تین پوائنٹس پر ہوائی ڈے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں سے دو امریکہ نواز فورسز کے کنٹرول میں ہیں جو لوگ درست سفری دستویزات رکھتے ہیں وہ ان تینوں داخلی راستوں کا روح کر رہے ہیں لیکن مناسب طریقے کارنہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوائی ڈے میں داخل ہونے میں ناکام رہے ہیں حامد کرزئی بین الاخوامی ہوائی ڈے کے مرکزی دروازے پر طالبان کا کنٹرول ہے جبکہ سابقہ ڈی ایس فورسز ہوائی ڈے کے مغربی اور شمالی دروازوں کو کنٹرول کر رہی ہیں اسی دوران افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ ان کے سفارت خانے نے تقریباً تین سو پچاس مسافروں کا آج صبح پی آئی اے کے ذریعے انقلاق کیا ہے اور غیر ملکی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے والے افغان اور غیر ملکی کابل سے اسلام آباد کے لیے پرواز کر گئے ہیں دریان اصنا خواتین اور بچوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد افغانستان سے ممکنہ انقلاح کے لیے غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے موجود ہیں نورویہ کے ایک انٹیلیجنس گروپ کی ایک ریپورٹ کے مطابق طالبان نے اپنی ایک بلیک لسٹ میں درج افغان باشندوں کو تحویل میں لینا شروع کر دیا ہے جن کے خیال میں وہ پچھلی افغان انتظامیاں یا امریکی قیادت والی افواج کے ساتھ قلیدی کردار ادا کر چکے ہیں نورویجین سینٹر فور گلوبل انیلیسس کی طرف سے مرتب کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کابل پر قبضہ کرنے کے بعد سے سابقا انتظامیاں سے منسلک افراد کو حدف بنا رہے ہیں مت کو جاری ہونے والی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے سابق حکومت کے ساتھ کام کرنے والے تمام قریبی افراد کی تلاش تیز کر دی ہے اور ناکامی کی صورت میں وہ ان کے خاندان کے افراد کو نشانہ بنا رہے ہیں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اپنے شرعی قانون کے تحت سزا دیں گے ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر فوج پولس اور تحقیقاتی یونٹوں میں مرکزی عدو پر کام کرنے والے اہلکار زیادہ خطرے میں ہیں طالبان کے ترجمان نے ریپورٹ پر تفسرہ کرنے کی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا ہے صحافیوں کے تحفظ کے کمیٹی نے آج کہا ہے کہ طالبان کو فوری طور پر صحافیوں کو حراسہ کرنا اور انہیں کام سے روکنے کیلئے حملے کرنا بند کرنا چاہیے خواتین صحافیوں کو خبر نشر کرنے کی اور میڈیا کو آزادنہ طریقے سے کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے کمیٹی کو صحافیوں نے بتایا کہ اور خبروں کے مطابق طالبان نے پندھرہ آگست کے بعد سے کم از کم دو خواتین صحافیوں کو افغانستان کے ریڈیو ٹی وی نشریاتی دارے پر کام کرنے سے روک دیا اور کم از کم دو ریپورٹروں پر حملہ کیا جو مشرقی ننگرہار صوبے میں احتجاج کی ریپورٹنگ کر رہے تھے کمیٹی کے ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر اسٹیون بٹلر کا کہنا ہے کہ عوامی میڈیا سے خبریں پیش کرنے والی خواتین کو نکالنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ طالبان حکمرانوں کو اپنے اس وعدے کا کوئی احترام نہیں ہے کہ وہ میڈیا اور دوسری جگہوں پر خواتین کے خوات کی پاس تاریخ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ خواتین انکرز کو اپنے کام پر جانے دیں اور تمام صحافیوں کو بغیر کسی مداخلت کے باحفاظت کام کرنے دیں پاکستان کے دفتری خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودری نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی دفاق رائے پائے جاتا ہے ان کے بقول کوئی بھی ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے جو بین الاقوامی برادری کے دفاق رائے کے خلاف کام کرے گا تو وہ الک تھلک ہو جائے گا جمعہ کو معمول کی بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتری خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک سیاسی تصویر کی ضرورت ہے حال ہی میں طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کی طرف سے افغانستان کے سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان دفتری خارجہ زاہد حفیظ چودری نے کہا کہ ہم یہ سمجھے ہیں کہ افغانستان کے سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو اور طالبان نے بھی اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ افغانستان کے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے ان کے بقول یہ ایک مصبت اندیا ہے بھارت میں ذرائع ابلاغ کے توسط سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ طالبان بھارت کے ساتھ اپنے صفارتی رشتے رکھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کابل سے بھارتی ہائی کمیشنر اور صفارتی عملے کو بحفاظت نکال لے میں بھارت کے مدد کی ہیں ریپورٹوں کے مطابق سینئر طالبان رہنمہ شیر محمد اباسی استانک زئی نے غیر رسمی طریقے سے بھارت سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا صفارت خانہ بند نہ کرے تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت طالبان کو دہشتگرد قرار دیتا رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں میں تلخیاں تھیں اس لیے بھارت کے لیے بھی فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے افغانستان کے دارلکمت کابل میں طالبان کے کنٹرول سمحلنے کے بعد پڑوسی ملک پاکستان سے تجارت میں کئی روز کے خلال کے بعد صورتحال میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کسٹمز حکام کے مطابق آشورہ کی دو چھٹیوں کے دوران بھی ٹرکوں کی آمد رفت کا سلسلہ چاری رہا اور اس میں کئی دنوں کے بعد تیزی دیکھی جا رہی ہے پاکستان کے سردی شہر چمن کے چیمبر آف کامرس کی صدر جلات خان اچکزئی کے مطابق امید ہے کہ آنے والے چند روز میں صورتحال مزید واضح ہوگی تو دونوں ممالک کے درمیان ٹرنگوں کی آمد رفت میں تیزی کا امکان ہے تاہم ان کا کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی مواقع موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ ہیں لیکن امن و امان کی خراب صورتحال کے وجہ سے ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ امبیکہ میں صدر بائیڈن کے خارجہ پولیسی اور قوم سلامتی کے امور سے نمٹنے کے بارے میں اگرچہ بڑے پیمانے پر لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے تاہم لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اب بھی اس پارے میں شکوک و شبھات کا اظہار کر رہی ہے کہ آیا افغانستان میں جنگ سود مند تھی اس کا اندازہ ایسوسیٹڈ پریس اور این او آر سی سینٹر فور پبلک ایفیرز ریسرچ کے رائے عام کے ایک چائز سے ہوا ہے جائزے میں بتایا گیا ہے کہ انداز اندوتہائی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی طویل ترین جنگ اتنی سود مند تھی کہ اتنی دیر تک لڑی جاتی اس سروے میں سینتالیس فیصد امریکیوں نے داخلی امور جبکہ باون فیصدیں بین الاقوامی امور سے نمٹنے میں صدر بائیڈن کی اہلیت کو سراہا رائے عامہ کا ہی جائزہ اس سال بہرہ اگست سے سولہ اگست کے دوران ڈیا کیا جب افغانستان کے بیس سالہ جنگ ختم ہوئی تھی اور طالبان اقتدار پر دوبارہ قابض ہو گئے تھے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید چہتر امبات ہوئی ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق وبا سے مجموعی طور پر چوبیس ہزار سات سو تیرہ افراد فوت ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے امبات کی شرح میں جولائی کے وسط میں کمی آئی تھی البتہ اس میں اب ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے امریکہ میں بے روزگاری الاؤنس حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران پچھلے ہفتے مسلسل چوتھی بار کمی دیکھنے میں آئی ہے بے روزگاری کے گھٹتی ہوئی سطح اس جانب اشارہ ہے کہ امریکہ میں روزگار کی مارکٹ وبائی مرس کے نتیجے میں ہونے والی قصاد بزاری کے اثرات سے باہر نکل رہی ہے امریکہ کی نائب صدر کاملا حیرس کا جنوب برشقی ایشیا کا دورہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے تنازور میں مزید اہم ہو گیا ہے وہ دو اشروں کی جنگ کا انتشار ختم ہونے کے بعد ارتحادیوں کو امریکی عظم کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گی آج جمعہ سے شروعنے والے اس دورے میں سنگاپور اور ویتنا بھی شامل ہیں اور اس دورے سے کاملا حیرس کو ایک فورم ملے گا کہ وہ خارج امور کے بارے میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کریں ان کو اس بات کے تصدیق کرنے کے مواقع ملیں گے کہ وہ اور صدر جو بائیڈن بنیادی امریکی اختار کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں جن میں انسانی حقوق کا معاملہ بھی شامل ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیو پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ